میں اب میں آئے آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا آپ سب کو یہاں کٹھا کیا اس پہ میں آنے لگا ہوں تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں اب آپ نے تھوڑی سے ذرا تحمل سے میری بات سننی ہے کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے دیکھیں پاکستانیوں آج آج وہ دن ہے چوراسی سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے سامنے ان کا مزار ہے اور وہ ایک ایسا انسان تھا شاید ہی کوئی ایسا زند پانچ سو سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے زندہ کرے غلام قوم کو ان کی اتنی شاعری ہے لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور آج جو میں ایک ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کتائی پاکستانیوں یہاں انیس سو چالیس میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی تو وہ کیوں وہ کیوں یہ کتنی بڑی خواب انہوں نے یہ آناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ازاد ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آسکے انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان اور پاکستان کا جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو ازاد کر دیتا ہے ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیئے کیوں چونٹیوں کے طرح زمین میں رینگ رہے ہو کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کتائی نہ آئے تو کتائی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا صرف ایک ازاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے اور میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹیز یہ بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنو میری بات انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیئے وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سپر پاورز تھی دونوں طرف پرشین اور رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر بیچ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی میں نے اس لیے اپنے بچوں کو فیصلہ کیا کہ ہم سیرت نبی پڑھائیں اپنے نوجوانوں کو تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو کیونکہ اس سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں نہ آسکتا ہے انہوں نے ان لوگوں کو جو پٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر ان کو سب کو کٹھا کیا ایک نظریہ کے اوپر لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا ان کی زنجیریں ٹوٹی زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں اقبال کے شاہین بنے وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے یہ ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا تو پاکستانیوں اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جو اب کہتا ہے کہ بیکرز ہیں نور کہ ہم جناب مکروز ہیں اس لئے غلام ہیں شباہ شریف تم پیسے کے غلام ہو ہم قوم ازاد ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے